موسیقی موسیقی لیالی الشام رسٹرنٹ یہ آٹوا برانچ ہے پاکستان میں اور پورے ورڈ میں جو ہے نا سات برانچز وہ سارے عرب کنٹریز میں کافی لوگوں نے سپورٹ بھی کیا اور کافی لوگ خوش ہے کہ چلو اچھا ہے کہ پیشاور میں پہلی دفعہ ایک عربک ٹیسٹ آنے والا ہے اور یہ ہمارا فیلال سوفٹ اپننگ ہے انشاءاللہ تعالی جب ہمارے سرویسز ہمارے جو بھی سٹاف پروفیشنل ہمیں سارے مکمل مل جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم گرینڈ افتتا کریں گے اور انشاءاللہ ہم نئی نئی چیزیں بھی اپنے منیو میں ایٹ کریں گے جو کہ کافی لوگوں کو موسیقی انا اسمی یزن الحبش انا شایف ہون موجود انا المسئول عن كلش تقریبا هون من شاورمال باربی كیو بیزا الباباير والحمدللہ كلشو موجود والناس حاقی هون الاكل و الحمدللہ عندي خبرا تس اثنین و جئت من اللیال الشام من دوبي جئت ہونے ہیں کہ شباب بیدارت مسئول منا ابراہیم افریدی جابنا من دبي تحاکینا معو من ليالی شاوم و جینا هون فتحنا اللہ طعم لیالی شاوم و الحمدللہ لو موشا غالد بلو تمام و بالنسبة للزبائن الحمدللہ كان الزبائنہ من حب الاكل و عائشة و حب الاكل كثير بصار بھی علینا حركة كثير الحمدللہ بنشكر اللہ موسیقی ہماری جو سپیشیلیٹی وہ شورمہ ہے اور شورمے کے بعد ہمارا جو ہی نا فتایر آتا ہے فتایر کے بعد فلافل ہے جو کہ کافی لوگ کا فیوریٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو سو سے توم اس پر تقریباً ہمارے ڈیٹ سے دو دن لگ جاتے بنانے میں کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی ایرابک شیف ہیں جو ایرابک کوک ہیں وہ ماشاءاللہ سے بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے اچھے شیف مجھے ملے الحمدللہ یہ جو دل لگی سے کام کرتے ہیں تو وہ نظر آرہے ہیں مجھے بھی آرہے ہیں اور کسٹمرز جو مجھے رسکونس دیتے ہیں تو اس سے بھی پتا چلتے ہیں کہ واقعی میں ان لوگوں میں محنت ہے ہارڈ ورکنگ ان کے سٹرگل کو میں اپریشیائٹ کرتا ہوں موسیقی 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 برحبا برحبا انا عمر من الشام ازیت لهم من 3 شور بشتغل مطعم ليال الشام صحیف شاور بحقا موسیقی ریسٹورنٹ ہمارا سٹارٹ نہیں ہوا تھا ہمارے نائف سے لے کے مسالے تک ہمارا سب کچھ باہر سے آتا ہے صرف آٹا وغیرہ یہ یہاں کا ہم یوز کرتے ہیں آئل وغیرہ باقی زیتون مسالہ یہ سارے جو نائف ہیں وہ سارے ہم نے دبائی سے امپورٹ کر رہے ہیں یعنی کہ میرے والد صاحب بیٹے ہوئے وہ وہاں سے پیج رہے ہیں پشاور میں ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو میں ایج بی کے آنر کو اپریشیئٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول یہاں پر بنایا ہے کہ ماشاءاللہ سے میں کہتا ہوں کہ پشاور میں فرس ٹائم میں سے کوئی ماحول بنائے اور اس کے بعد اس میں جو فوڈ کورٹ بنے تو میں کہتا ہوں ماشاءاللہ سے یہاں کا جو ماحول ہے میں کہتا ہوں پشاور ترقی کر سکتا ہے آپ لوگ کی وجہ سے آپ لوگ مل کے آپ لوگ جو بھی آپ کی انویسمنٹ ہے آپ لوگ پشاور میں